ڈیزل کو جب پتا چلا کہ اس کی قیمت ساٹھ رپائے بڑھ گئی وہ عمرہ کرنے چلا گیا اس نے کہا پاکستان سے بھاگو پہلے ہی ڈیزل ڈیزل کی آوازیں لگ رہی تھی اب وہ پبلک میں کیسے جائے گا وہ عمرہ کرنے چلا گیا اور عمرہ کرنے بھی بھیس بدل کے گیا ہے کیونکہ مجھے شک ہے کہ وہاں بھی لوگوں نے دیکھ لیا تو وہاں بھی ڈیزل کی آوازیں لگ جائیں گی حالانکہ ہم ان مقتص جگہوں میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی پہ آواز نہ لگے لیکن سنیں خموشی سنیں ذرا اب ہماری جب حکومت تھی ہمیں بھی آئی ایم ایف ہمیں بھی آئی ایم ایف نے زور لگایا کہ ڈیزل اور پٹرول بڑھا دو وجلی بڑھا دو ہمارے اوپر بھی پریشر تھا لیکن عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا کسی سے کسی سے خوف زدہ نہیں جو میں چاہتا ہوں نوجوانوں میں چاہتا ہوں آپ سب یہ ہو کبھی کبھی آپ نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا کیونکہ یہ شرک ہے لا الہ الا اللہ آپ کو غیرت دیتا ہے اور جب آئی ایم ایف نے ہمارے پر پریشر ڈالا تو ہمیں کہا کہ دس روپے پٹرول کی اور فضل رمان کی قیمت بڑھا دو تو ہم نے دس روپے پٹرول اور فضل رمان کی قیمت کم کر دی اور بجلی کی قیمت چار روپے یونٹ کم کی ہم نے کیوں کی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ عالمی مہنگائی ہے عالمی مہنگائی ہے ساری دنیا ہمیں مہنگائی آئی ہوئی ہے تو ہم اپنے لوگوں کو اس مہنگائی سے بچائیں ہم نے اور جگہ سے پیسے کھینچے ہم نے کوشش کی کہ اور جگہ سے اپنا پیٹ کاٹ کے کم از کم ہم اپنے لوگوں کے اوپر ڈیزل اور پٹرول کا اس لیے بوجھ نہ ڈالیں کیونکہ جب ڈیزل پٹرول اور بجلی جب یہ مہنگے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں گھروں میں مشکل پڑ جاتی ہے تنخواہ دار تنخواہ دار طبقے کا مہینہ کا خرچہ وہ نکال نہیں سکتا اپنی تنخواہوں سے غریب غریب ہو جاتا ہے جو رکشہ چلاتا ہے جو مزدوری کرتا ہے جب وہ تندور پہ جاتا ہے تو گیس سے گیس سے روٹی نان بنتا ہے تو وہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے سکول کی فیس مہنگی ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے روکا ہوا تھا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ملک کی دولت میں اضافہ کریں ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ملک کی دولت میں اضافہ اور ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو تاکہ ہم کئی اور سے پیسے جمع کر کے لوگوں کا بوجھ کم کریں یہ جو امریکی سازش اور امریکی سازش کے ساتھ اسرائیلی اور ہندوستان کی سازش ان تینوں نے مل کے ان تینوں نے مل کے سازش کی انہوں نے انہوں نے مل کے بوٹ پولش کرنے والا چیری بلوسم شباز شریف کو ہمارے پر مسلط کیا اس کو اس لیے نہیں لے کے آئے کہ اس میں کوئی قابلیت تھی اس کو اس لیے لے کے آئے کہ جو حکم اس کے آقا کریں گے جن کے یہ بوٹ پولش کرتا ہے یہ سارے حکم مانے گا اور پہلا پہلا آپ کے سامنے جو اس نے حکم لیا آئی ایم ایف سے جس کے پیچھے امریکہ پہلا حکم لیا کہ اس ملک میں وہ مہنگائی وہ مہنگائی کی جو اس ملک کی تاریخ میں جس میں بھی انسانیہ تو وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا ساٹھ روپے ساٹھ روپے قیمت بڑھا دی پٹرول کی اور فضل رمان کی بھی ساٹھ فیزت قیمت بڑھا دی کبھی کسی کی غلامی قبول نہ کریں ہم نوجوانوں یہ جب پاکستان بڑھا تھا میرے والدین انہوں نے تحریک پاکستان میں شرکت کی تھی اور سب کو پتا ہے کہ جو تحریک انصاف کا تحریک انصاف کا جو منشور تھا وہ تحریک پاکستان اور قرارداد پاکستان سے ہم نے لیا تھا تو پاکستان بننے کا نعرہ تھا جس طرح بھی کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا یعنی بلوچستان پرانا کبالیلا کا پختون خواہ پنجاب سند ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ یہ ہمیں اکٹھا رکھتا ہے یہ سارے پاکستان کو اکٹھا رکھتا ہے جو مسلمان ہندوستان میں تھے اور جو پاکستان نہیں آسکتے تھے انہوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی کیونکہ وہ بھی وہ بھی ان کا ہمارے سے رشتہ تھا لا الہ الا اللہ تو نوجوانوں لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنا ایک بڑا بوجھ ہے آسان نہیں ہے جواب اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا نوجوانوں یہ بڑا دعویٰ ہے یہ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے انسان میں غیرت دے دیتا ہے انسان کو پر لگا دیتا ہے اکبال کا شاہین بن جاتا ہے ایک انسان جو زمین پہ ریگ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جب اس کے دل میں آتا ہے تو وہ پرواز کر جاتا ہے تو اس لیے اور نوجوانوں یہ غور سے میری بات سنیں وہ پاکستانی ہوں جس نے ساری دنیا دیکھی ہے اس نتیجے پہ شروع میں نہیں میں آیا میں اپنے تجربے سے اس فیصلے پہ آیا ہوں کہ جب تک ہم اپنے نظریے پہ نہیں اتریں گے جب تک پاکستان جس نظریے پہ یہ بنا تھا ہم واپس اس نظریے پہ نہیں جائیں گے ہم کبھی وہ قوم نہیں بن سکتے جو علامہ اکبال کی خواب تھی اسلامی فلائی ریاست ایک مثالی ریاست جس کے لیے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم نے چٹو جیت کی تھی